بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے علا تو واقعات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں کن ممالک کے شہری سب سے زیادہ ہیں سعودی محکمہ شماریات نے دوہزار بائیس کے دوران ہونے والی مردم شماری میں ان چھے ممالک کی فیرس بھی جاری کی ہے جہاں کہ شہری سب سے زیادہ ہیں المرسد ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد بنگلہ دیشی شہریوں کی ہے جن کا تناسب پندرہ اشاریہ آٹھ فیصد ہے انڈین شہریوں کا تناسب چودہ اشاریہ ایک فیصد ہے جس کے ساتھ ان کا نمبر دوسرا ہے پاکستانی تیرہ اشاریہ چھے فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں یمن تیرہ اشاریہ پانچ فیصد سے چوتھے مصری گیارہ فیصد سے پانچویں اور سوڈانی چھے اشاریہ ایک فیصد سے چھٹے نمبر پر ہیں محکمہ شماریات کے مطابق مملکت میں غیر ملکیوں کی تعداد تیرہ اشاریہ چار ملین ہے یہ کل آبادی کا اکتالیس اشاریہ چھے فیصد ہے سعودیوں کی تعداد اٹھارہ اشاریہ آٹھ ملین ہے کل آبادی کا اٹھاون اشاریہ چار فیصد ہے سعودی عرب کی کل آبادی تین کروڑ اکیس لاک پچھتر ہزار دو سو چوبیس نفوس پر مشتمل ہے سعودی عرب میں ودارت افرادی کو تو سماجی بیبوت کی جانب سے گھرے لو کارکنان جن میں فیملی ڈرائیور چوک ادار ملازمہ وغیرہ شامل ہیں ان کے حقوق کا بھی اسی طرح تعافظ کیا گیا ہے جس طرح تجارتی اداروں کے کارکنوں کے حقوق کا تعافظ کیا جاتا ہے مملکت کے قوانین کے مطابق اقامہ کی تجدید میں تاخیر اور دیگر خلافوردیوں پر وہی قانون لاغو ہوتا ہے جو عام کمرشل کارکن کے لیے ہے جووزاد کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ پاسپورٹ اکسپائر ہے تجدید میں ایک ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے اس صورت میں کفالت کی تبدیلی کرائی جا سکتی ہے یا نہیں سوال کے جواب میں جووزاد کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کی سپانسرشپ تبدیل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر نہ ہو کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ کارکن کا پاسپورٹ تجدید کرائے جائے بعد ازاں تجدید شدہ پاسپورٹ کی نقل معلومات کارکن کے سپانسر کے اپشر یا مقیم ایکاؤنٹ سے کرائی جائے تجدید شدہ پاسپورٹ کا نمبر اس کی ایکسپائری کی تاریخ جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہونے کے بعد کارکن کے کفیل کے اپشر ایکاؤنٹ میں اپ ڈیٹ ہو جائیں اس کے بعد کفالت کی تبدیلی کے مرحلے کا آغاز کیا جائے بحاظر ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کارکن کا پاسپورٹ بیرون ملک اس کی شناختی دستاویز ہوتی ہے جس کا کارامد ہونا ضروری ہے ایکسپائر پاسپورٹ کی بروقت تجدید کرانا کارکن کی ذمہ داری ہے کیونکہ قانون کے مطابق پاسپورٹ کارکن کی ہی تحویل میں رہتا ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے کم از کم دو ماہ قبل اس کی تجدید کرا لی جائے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ خروج عودہ پر گیا تھا واپسی میں تاخیر پر کمپنی نے اکامہ کینسل کرا دیا حالانکہ میرے واجبات کمپنی کے ذمہ تھے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق خروج عودہ کی خلاف وردی کے مرتقب غیر ملکی کارکنوں کو مملکت میں تین برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس دوران کارکن کو مملکت میں کسی بھی دوسرے ویزے پر آنے کی اجازت نہیں ہوتی پابندی والی مدت کی دوران اگر کارکن سعودی عربانے کا خواہش مند ہو تو وہ اپنے سابق ادارے یا کفیل کی جانب سے جاری کرائے گئے نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہے بسورت دیگر اسے تین برس انتظار کرنا ہوگا واضح رہے کہ ایسے کیسز جن میں کارکن کے واجبات اور بقائجات موجود ہوں اور وہ کمپنی کی جانب سے ادا نہ کیے گئے ہوں اس صورت میں متاثرہ افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے سفارت خانے یا کانسلیٹ سے رابطہ کر کے انہیں اپنا کیس ارسال کریں سعودی عرب میں جمعہ کو سونے کے نرخوں میں اضافہ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ دو جون کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں اضافہ ریکارٹ کیا گیا آجل ویب سائٹ کے مطابق اکیس کیرٹ ایک گرام سونہ دو سو آٹھ شارعہ ننانوے ریال میں فروخت کیا جاتا رہا جمعہ کو کاروبار کے اختتام پر سونے کے نرخ دو سو آٹھ شارعہ چوراسی ریال ریکارٹ کیا گئے تھے چوبیس کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت دو سو چھتیس شارعہ انیس ریال بائیس کیرٹ ایک گرام سونہ دو سو اٹھارہ شارعہ چورانوے اور اٹھارہ کیرٹ ایک سو ناس ایس 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 ای جدہ کے لیے برائے راست حج پروازیں پانچ جون سے چلائی جائیں گی وزارت مذہبی امور کے مطابق پیر سے پاکستان جدہ کے لیے برائے راست حج پروازیں چلانے کو تیار ہے حکومت نے حجاج کے لیے پروازوں کا آغاز اکیس میئے سے کیا تھا تام پاکستان سے یہ پروازیں ابھی تک صرف مدینہ ہی گئی ہیں حج کے دن قریب آتے ہی مملکت میں موجود پاکستانی حجاج نے مکہ روانگی شروع کر دی ہے وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان سے جدہ ائرپورٹ جانے والی برائے راست پروازوں کا آغاز پانچ جون سے ہوگا پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی اے پی پی کے مطابق جدہ کے لیے ملک کے دس شہروں سے فلائٹ آپریشن شروع ہوگا جس میں رہیم یار خان اور سکھر بھی شامل ہیں برائے راست مکہ جانے والے حجاج حج ختم ہونے کے بعد آٹھ روز تک مدینہ میں قیام کریں گے پاکستان حج کے بعد اپنے شہریوں کو سعودی عرب سے وطن واپس لانے کے لیے پروازوں کا آغاز چار جولائی سے کرے گا روانسال پاکستان سرکاری حج سکیم کے تحت اسی ہزار حجاج کو سعودی عرب بھیجے گا جبکہ واقعی حجاج ڈیجی ٹور آپریٹرز کے مدد سے حج کی سہادت حاصل کریں گے سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کی ملاقات بیجنگ معایدے پر عمل درامت کا جائزہ سعودی وزیر خارجہ شہدہ فیصل بن فران اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے جمعے کو جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں ملاقات کی ہے دونوں وزراء خارجہ بریکس گروپ اجلاس میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ پہنچے ہوئے ہیں سرکاری خبر نیسائی دارے اس پی اے کے مطابق فریکین نے متعدد چوبوں میں دو طرفہ تعلقات کے استحقام کے طریقوں پر تبادلے خیال کیا ہے بیجنگ میں ایران سعودی عرب معایدے پر عمل درامت کی اقدامات کے بارے میں بھی باتشیت کی گئی ہے علاوہ آزین عالمی امن و سلامتی کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے دو طرفہ کوششیں تیز کرنے کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے وزراء خارجہ نے دونوں ملکوں اور ان کے عوام کے مفتادات میں معاون کا سیر و فریق کی اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے نئی مصبترائیں کھولنے کے لیے مشترک کا تعاون پر غور کیا اور مشاورتی ملاقاتیں تیز کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے مشہر کی ریجن میں سعودی عرب اور امریکہ کی مشترک کا فوجی مشکیں سعودی عرب اور امریکی فورسز نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلے کے فرضی حملے سے بچاؤ کی مشکیں کی ہیں وزارت دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ یہ مشکیں اقابی عظم 23 کے عنوان سے ہو رہی ہیں سعودی عرب اور امریکہ نے 28 مئی کو مملکت کے مشر کی ریجن میں ائر وار سینٹر میں مشکوں کا آغاز کیا تھا فوجی مشکیں سعودی عرب کی قیادت میں ہو رہی ہیں ان میں خلیج تعاون کانسل میں شامل ممالک اور امریکی افواج کے بری دستیش شامل ہیں سعودی وزارت دفاع نے بیان میں کہا کہ مشکوں کا مقصد مزائل حملے اور فضائی دفاع کے سلسلے میں تجربات کا تبادلہ اور اسکری تعاون بہتر بنانا ہے یہ مشکیں مشترک کا فوجی آپریشن کے لیے تعاون مضبوط بنانے مشترک کا منصوبہ بندی اور مشترک کا آپریشن کو بہتر بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں سعودی فورس کے کمانڈر برگیڈیر اقاب المتہری نے کہا ہے کہ شریک فوجی دست متعدد فرضی حملوں سے بچاؤ کی مشک کر رہی ہیں مزائل حملوں جوابی فضائی حملوں دوران پرواز تیاروں میں فیول بھرنے جوابی بیری حملے الیکٹرونک جنگ سمدری یلغار بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلے سے بچاؤ اور متاثرین کی مدد کی مشکیں کی جا رہی ہیں الرباغل خالی چیک پوسٹ سے سو کلوگرام سے زیادہ ہشیش سمگل کرنے کی کوشش ناکام سعودی عرب میں زکاہ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے کہا ہے کہ الرباغل خالی چیک پوسٹ کے راستے سو کلوگرام سے زیادہ ہشیش سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے الاروبیا نیٹ کے مطابق اتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ رباغل خالی چیک پوسٹ پر تلاشی کے دوران ایک گاڑی سے ہشیش برامت کی گئی ہے ہشیش گاڑی کے فرش کے نیشے اور اگلے پچھلے دروازوں کے خالی حصوں میں چھپائی گئی تھی اتھارٹی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اگر وہ نشاور اشیاء کی سمگلنگ یا کاروبار کے بارے میں ریپورٹ دیں گے اور اس کی بنیاد پر گرفتاری عمل میں آئے گی تو اطلاع دینے والے کو انعام دیا جائے گا یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ